بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ثبت قلبی علی دینک برس افیل تذکرہ جو روایت میں ضمیر استعمال ہوا کرے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے جو دعا میں ضمیر استعمال ہوتی ہے قلبی یعنی میرا قلب قلوبنا ہمارے قلب اگر روایت میں قلبی آیا ہے میرا قلب تو آپ اس کو اپنی اجتماعیت کی خاطر قلوبنا مت کرو کہ میں اپنے لئے کیوں دعا مانگو میں سب کے لئے دعا مانگو یہ جس نے دعا دیئے ان کو پتا ہے کہ یہاں قلبی لگنا ہے یہاں قلوبنا لگنا ہے آپ یہ محنت مت کریں کوئی ایک بندہ تھا اس نے کہیں مسائب پڑھے کوئی بہت زبردست قسم کے تو مسائب پڑھے اس پر بڑا گریہ ہوا تو کوئی بندہ نیچے طالب علم ٹائپ کا بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آغا نے بڑے اچھے مسائب پڑھیں بڑا زبردست گریہ ہوا ہے تو میں آغا صاحب سورس کیا تھی میں بھی وہی پڑھوں گا تو اس نے جا کے کہا کہ آغا صاحب وہ سورس کیا تھی تو انہوں نے ایک کتاب بتائی کہ اس میں تھا وہ گیا اس نے جا کے وہاں پہ دیکھا وہاں دو لائنیں لکھی ہوئی تھی تو وہ دوبارہ ملا اس نے کہا آغا صاحب میں دو کتاب دیکھی اس میں تو صرف دو لائنیں لکھی ہیں اس نے کہا وہاں تو دو لائنیں باقی تو میری زحمت ہے باقی میری زحمت ہے تو بھئی آپ دعاؤں کے معاملے میں زیادہ زحمت نہ فرمائیں جو ہے وہی کر رہے کسی نے آغا بحجت سے پوچھا کہ آغا ہم زیارت آشو میں پڑھتے ہیں اِنَّ هَذَا الْيَوْم فَرْحَد بِهِ عَلُو زِعَادٍ وَعْلُ مَرْوَان حَذَا الْيَوْم تو عاشور تھا اب آیت میں مثلا چار شابان کو پڑھنا ہوں حَذَا الْيَوْم بھی پڑھوں یا اِنَّ يَوْمَ عَاشُورَ فَرَحَد بِهِ عَلُو زِعَادٍ مَرْوَان عاشور کو ریفر کرو انہوں نے کہا نہیں حَذَا الْيَوْم پڑھو حَذَا الْيَوْم پڑھو نظر میں عاشور رکھ لو لیکن روایت کا لفظ تبدیل مت کرو روایت کا لفظ تبدیل نہیں کرو بہت مشہور ایک دعا ہے بڑی عجیب مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد و عالم اللہ سَنْيَعَلَى محمد و عالِ محمد و عجل ایک دعا ہے بہت عجیب موجزہ آبر دعا ہے مولا سے منصوب ہے اور مولا میرے خان میں کافی میں ہے اب کافی میں اصول کافی میں فروع کافی میں یہ میں ذہن سے نکل رہا ہے لیکن آیت اللہ الرزمہ بہجت نے بھی اس کو استناد کیا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت پڑھا کرتے تھے اس میں کہا اللہم اجعلنی فی درعک الحصینہ اللہتی تجعلو فیہا من ترید امام نے فرمایا کہ کچھ اس طرح سے تھا میں ایک زیکلی یاد نہیں آرہا کہ امام نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو اور یا امام نے شاید یہ کہا کہ ہمارے ماننے والوں کو سکھا شاید کم از کم یہ تو کہا تھا کہ اے خدایہ مجھے اپنے اس پناہگاہ میں قرار دیتے جس میں تو جس کو چاہتا ہے قرار دیتا ہے فرمایا صبح شام تین مرتبہ پڑھا کرو تو آپ فجر کی نماز کے بعد جو تاقیبات پڑھتے ہیں اس میں پڑھ لیں مغرب کی نماز کے بعد جو تاقیبات پڑھتے ہیں اس میں پڑھ لیں تین مرتبہ اللہمہ جعلنی فی درعک الحصین اللہتی تجعلو فیہ من ترید اچھا اس میں ہے اے خدایہ مجھے قرار دے اچھا اب میں ایک دفعہ جب میں نیا نیا یہ روایت میں نے پڑھی تو میں سوچا میں اکیلا کیوں اپنے آپ کو کہوں کہ بھئی مجھے قرار دے میرے بھئی بچے بھی تو ہیں میرے بھائییں بھی تو ہیں تو میں کہوں اللہمہ جعلنیہ اے خدایہ ہمیں قرار دے تو میں نے کچھ دن اللہمہ جعلنیہ پڑھنا شروع کیا پھر مجھے کسی جگہ پہ یہ باقیہ پڑھنے کو ملا کہ آغا جب اپنے بچے کو بھی نصرن کہیں جا رہا ہوتا تھا تو اس کو خداحافظ کہنے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے خدایہ اللہمہ جعلنی مجھے قرار دے اس پناہ میں جس میں تو جسے چاہتا ہے قرار دیتا ہے اب کس کی حفاظت کیلئے پڑھ رہے تھے بچے کی تو یہ کیوں نہیں کہا اس کو قرار دے نہیں وہ مصرر تھے کہ روایت کی الفاظ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تو اس کو نقطے کو آپ ارز کرتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا اگر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے شاید اور کوئی زیادہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ ایک بار پھر درود بیجے گا یہ دعا کے ایک پوائنٹ ہو گیا اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک قلوب انا کہنے ضروری نہیں آپ قلبی بھی کہیں گے مطلب وہی ہو جائے گا لیکن روایت کی الفاظ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے ہمارے قلوب کو اپنے دین پر ثابت کر دے کیوں چونکہ زمانہ فتنے کا ہے اور فتنہ کسے کہتے ہیں فتنہ امتحان کو نہیں کہتے فتنہ اور امتحان کے لیے امتحان کے لیے علیہ دا لفظ ہے مشکلات کو صرف مشکلات کو فتنہ نہیں کہتے ابتلا کہتے ہیں اس کو اس کے لیے علیہ دا لفظ ہے بلا کہتے ہیں اس کے لیے البتہ اردو میں بلا کا مطلب نیگیٹیب ہے لیکن عربی میں بلا کا مطلب امتحان بھی ہو سکتا ہے لیکن فتنہ کیا ہے فتنہ صرف سادہ امتحان نہیں ہے فتنہ وہ امتحان جس میں حق اور باطل کو تشخیص دینا مشکل ہے بھئی اگر مجھے یہ پتا ہے کہ بھئی فجر کی نماز مثال کے دور پر پانچ بچ کے پچاس منٹ پر ہے ایک طرف سے تو کلیر ہو گیا نا اب مسئلہ یہ رہ گیا میں پڑھوں گا وقت پہ یا نہیں پڑھوں گا یہ تو کلیر ہو گیا نا اچھ آپ اس کو سوچو جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ نماز ہے کتنے بجے صحیح ہے اس کا کام سخت ہو گیا پہلے تو یہ سمجھے کہ کتنے بجے ہیں اب اس میں ایڈ کرلو اس کو بچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبلہ کہاں ہیں تو نماز پڑھنے نکلا تھا بچارہ تین امتحان میں پس گیا اب یہ نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ قبلہ کہاں ہیں جب یہ پتا ہوگا تو یہ پتا چلے گا کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے وہ تو پھر آسان ہو گیا دوئی رکعت نماز ہے پڑھ لوں گا لیکن اس کو کیسے سیٹ کروں فتنہ اسے کہتے ہیں فتنہ اسے کہتے ہیں جس میں یہ پتا نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے اچھا غیبت کا فتنہ کیا ہے غیبت کا تو فتنہ سب سے سخت فتنہ ہے کیوں امام معصوم سامنے نہیں ہے اگر ہیں تو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں میرا ارتباط نہیں ہے اس طرح سے اپنی قطائی کی وجہ سے تو فتنہ بڑھتا چلے جا رہا ہے کیا فتنہ بڑھ رہا ہے یہی سنج میں نہیں آرہا کہ کرنا کیا ہے البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں اس پہ بھی روایت موجود ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ہمیں نہیں پتا کیا کرنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جو پتا تھا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ فتنہ آتا کیوں ہے فتنے کا جو گراؤنڈ ہے وہ ہماری بے عملی ہے اگر ہم عمل کرنے والے ہوں تو ہمیں اوپر وہ روایت صادق آئے گی جو فرماتی ہے تم جو جانتے اس پہ عمل کرو جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا اگر ہم عمل کر رہے ہوتے تو وہ روایت ہم پہ صادق آ جاتی چونکہ ہمارے عمل میں کھتا ہی ہے لہذا ہمارے علم کے اندر اور ہدایت میں کھتا ہی ہے اب جب کہ علم اور ہدایت میں کھتا ہی ہے تو فتنہ تشکیل پا گیا فتنہ تشکیل پا گیا اب جو فتنہ تشکیل پا جائے تو پہلی ذمہ داری کیا ہے فتنے سے کیسے نکلیں یہ جو کانسپشل کلیریٹی ہے یا نظریہ کی نظریہ کی پاکیزگی کتنی کتابیں پڑھوں تو حاصل ہو جائے گی کئی دفعہ اس کو دورا چکا ہوں میں منصر فیضیہ میں ایک صاحب کے پاس منطق پڑھنے جاتا تھا منطق میں ایک چپٹر تھا وہ دوسرے لوگ نہیں پڑھاتے تھے کم پڑھاتے تھے اس کو اتنا توجہ نہیں دیتے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں پڑھاؤں گا تو میں وہاں جاتا تھا وہ کمرہ نمبر 101 تھا مدرس فیضیہ میں اس زمانے میں مدرس فیضیہ اور حرم کے درمیان ایک کنیکشن کے لیے بھی ایک دروادہ ہوتا تھا اب وہ بند رہتا ہے تو جو حرم میں جانے والے وہ مدرس فیضیہ نہیں جاتے پہلے ہم لوگ وہیں سے گزرتے تھے وہ جو 101 نمبر کمرہ تھا وہاں پہ ایک صاحب تھے وہ آیت اللہ متحری کے بہت فین تھے ہاں متحری کے شہید متحری کے وہ شہید متحری کے وہ کیفی واقعات سناتے تھے پھر کبھی انہوں نے بتایا کہ اگرسن شہید متحری جب مدرس فیضیہ میں کبھی رہے تھے تو اسی کمرے میں رہے تھے 101 میں پھر انہوں نے واقعہ ایک سنایا میں کئی دفعہ اس کو سنا چکا ہوں بارحال وہ کہنے کے میں ہر دفعہ ان کی قبر پہ جا کے پوچھتا تھا مثلا آپ نے کیسے حاصل کیا کیسے حاصل کیا ایک دن خواب میں دیکھا شہید تشریف لائے خواب میں اسی کمرے میں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پھر یہ سوال کرنا تھا کہ کیسے کیا تو وہ میرے پیچھے آؤ پھر وہ ایک دم اوپر چلے گئے کہ نہیں کہ میں بھاگ کے سٹیر سے گیا چھت پر تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے خواب میں دیکھا کہ شہید متحری کھڑے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسی خواب میں دیکھا جیسے شہید متحری میں سے ایک اور متحری نکل کر وہ نکلا اور اس نے کہا کہ تمہیں راز چاہیے تھا نا یہ راز ہے تو وہ اس وقت قنوط میں گڑ گڑا رہے تھے تو کہنے کے کہ مجھے خواب میں شہید متحری نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو کونسپس کلیر ہوتے ہیں نا یہ کتابوں سے نہیں ہوں گے یہ یہاں سے ہوں گے اب اگر ایک انسان ہے وہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الحمدللہ واجب ہے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز کیا چاہیے کونسپس کلیر ہونے چاہیے دین سمجھ میں آئے دیکھو میں نے کونسپچال کلیریٹی کا صاف بات کیا ہے دین سمجھ میں آئے دین سمجھ میں آئے کیا مطلب بے دین سمجھ میں نہ آئے دین اللہمہ ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا دعا افتتا خدایہ جو حق میں سے ہمیں مل گیا ہے اور بہت خوبصورت امام نے ہم نے کہا ہر لفظ خوبصورت ہے ما عرفتنا من الحق خدایہ دین میں سے حق میں سے جو تُو نے ہمارے سامنے آشکار کر دیا ہے میں نے نہیں کیا تُو نے میرے سامنے آشکار کیا جیسے حضرت ابراہیم میں نے اسلام میں فہم وَإِذَا مَرَزْتُو فَهُوَ يَشْفِي باقی کام تُو نے کیے مریض جب میں ہوا تُو نے شفا دی مرض میرا ہے شفا تیری ہے صحیح اللہمہ ما عرفتنا من الحق فحملنا جو تُو نے دین میں سے ہمارے سامنے آشکار کیا ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے دے وما قصرنا عنہ اور دین کو سمجھنے میں جو ہماری تقصیر ہے فَبَلْلِغْنَا وہ دین ہم تک پہنچا دے یہ امام کی نصرت کرنے والے کی بنیادی ترین فکر ہے کہ مجھے دین چاہیے دین انحراف نہیں چاہیے کیوں دیکھو آپ کو مشرق میں جانا ہے فرض کرلو مشرق ادھر ہے مشرق میں جانا ہے آپ پانچ کلومیٹر کی سپیٹ سے چلو مثلا پانچ کلومیٹر کا راستہ ایک گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے لیکن آپ کو مشرق میں جانا ہے آپ دس کلومیٹر کی سپیٹ سے جاؤ اور جاؤ مغرب میں تو آپ ڈبل تیز بھاگ رہے ہو لیکن کبھی نہیں پہنچ ہو گئے جو تیز بھاگنے کا فائدہ ہوا جتنا تیز بھاگو گے اتنا ہی مشرق سے دور جا رہے ہو اب کوئی آدمی اس کو پکڑ کے پوچھے کہ بندے خدا اتنا تیز کیوں جا رہے ہو سلو جاؤ لیکن مشرق میں جاؤ جا کہاں رہے ہو ہم لوگی زندگی کیا ہے ہماری زندگی یہ ایک آدمی تھا وہ گھوڑے کے اوپر بھاگے جا رہا تھا بہت تیز تو کوئی کھڑا تھا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے بہت تیز جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے کیا انہوں نے کہا میں اتنی تیزی سے جا رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں میری سپیٹ اتنی زیادہ ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں جانتا ہے سپیڈ بہت زیادہ ہے صرف یہ نہیں پتا جا کہاں رہا ہے بچارہ تو خدا ہے جو تُو نے دین ہمارے لئے عشقار کر دیا ہے ہم سے اٹھانے کی طاقت دی جانتا تھا میں بہت کچھ ہوں کرتا کیا ہوں اب معاملہ یہ نہیں رہا ہے کہ علم ہمارے پاس کتنا ہے اب ہمارے پاس یہ رہا ہے کہ علم کے پیشے جو نورانیت تھی وہ کتنی ہے اور وہ عمل کے اندر رکھی ہے خدا نے جاننے میں نہیں رکھی تو آپ کو اور مجھے امام کی نشرت کے لئے پہلی چیز اورینٹیشن کتابوں سے آئے گی تھوڑی کتابوں سے آئے گی اصل میں اللہ سے رابطے سے آئے گی اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں معنویت 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 صرف عبادت کا ڈھیر نہیں ہے معنویت صرف دعاوں کا ڈھیر نہیں ہے ڈھیر آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے نیگٹیو ہے ایٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے کتابوں کا بھی بعض اوقات ڈھیر ہوتا ہے یہ احمل و اسفارہ صحیح نورانیت کا ڈھیر نہیں ہوتا نورانیت ڈھیر نہیں ہوتی نورانیت کا زخیرہ ہوتا ہے صحیح ہم لوگوں نے ہم جیسے ہوں نے میرے جیسے نے بعض چیزوں کا ڈھیر لگایا ہوئے اپنے اوپر امام کی نسرت چاہیے کرنی ہے ہاں جی کرنی ہے کیا چیز چاہیے فتنوں سے حفاظت اورینٹیشن اورینٹیشن کے لیے کتابیں کافی ہیں نہیں کتابیں بہانہ ہیں بغیر کتابوں کی چلے گا نہیں وہ بھی نہیں چلے گا علم چاہیے علم کے لیے اصل کیا چاہیے نورانیت چاہیے نورانیت کیسے حاصل ہوتی خدا سے رابطے سے خدا سے رابطے کے لیے عراق جانا پڑے گا نہیں وہ چلے جاؤ بہت ہی اچھی بات ہے اللہ توفیق نصیب فرمائے نہیں جا سکتے تو کیا کرو اپنے گھر کے اندر امیر مومنین کو پکارنا مشکل ہے تنہائی میں خدا کو بلانا مشکل ہے ہر جمعیرات دعائے کو مہل پڑھتا ہوں یا ربے یا ربے یا رب ہر روز پڑھ لو ہر نماز کے بعد یا رب کہنا مشکل ہے یعنی خدا کو پکارنا مشکل کام ہے پکار لو بھائی وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح مدلنو جنہوں نے خدا کو بھولا دیا تو خدا نے ان کا نفس بھولوا دیا ان سے کل شاہین مستطیر ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے ان پہ یقین کرو یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اورینٹیشن اورینٹیشن کے لیے کتاب ایک وسیلہ ہے اہم تلین وسیلہ کیا ہے معنویت